بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی کمپیوٹر کوز کے ساتھ ایزی ٹیچر آج ہمارا ٹاپک ہے لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ ان مایکروسوفٹ ورڈ یعنی مایکروسوفٹ ورڈ میں جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں ان لائنز کے درمیان فاصلہ اور جو پیراگراف لکھتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ سیکھیں گے کہ وٹ ایز انٹینٹیشن یعنی کہ انڈینٹیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک فن ہے یا ایسا ایک طریقے کار ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں ملوم نہیں ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا لیکچر یہ مایکروسوفٹ ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے ایک پیراگراف پہلے ہی ہم نے میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا ہے تو اس پیراگراف کی ہم دو تین جو ہیں وہ کوپیز بنا لیتے ہیں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی سے کوپی کیا اور کنٹرول وی کے ساتھ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اس طرح ہم نے ایک اور اس کا یہ تین ہم نے پیراگراف بنا لیے ہیں اور اب ہم سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کے ایم ایس ورڈ کے اندر جو ہم نے ٹیکس لکھا ہوتا ہے جو پیراگراف ہوتا ہے ان پیراگراف کی جو لائنز ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ فاصلہ یہ پہلے ہی یہاں پہ جو ہوتا ہے بیلٹ ان ہوتا ہے اور وہ فاصلہ جو ہے اس کے مطابق آگے چاہدہ ہوتا ہے لیکن بعض کاتھ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم جو لائنز ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ کرے تو اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس پیراگراف کو سیلیکٹ کریں گے جس پیراگراف کی لائنز میں ہم فاصلہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پیراگراف کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ یہ آپ کو سامنے اس کا آئیکن بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کے ہینڈل پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آر ایڈی جو ہے ون پوائنٹ زیرو پر اس کی جو سپیسنگ ہے لائنز کی وہ ون پوائنٹ زیرو ہے اب اگر ہم اس کے اندر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ون پوائنٹ ون فائیو ون پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ زیرو اب دیکھتے جائیں کہ جہاں پہ میرا ماؤس کا ایرو جو ہے وہ جا رہا ہے اسی طرح وہ جو سپیسنگ ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے ٹو پوائنٹ زیرو پہ آگے ہم ٹو پوائنٹ فائیو پہ گیا تو یہ فاصلہ یہ سپیسنگ اور زیادہ ہوگی ٹری پوائنٹ زیرو پہ گیا تو یہ اور سپیسنگ زیادہ ہوگی تو اس طرح یہ سامنے ہمارے جو ہے یہ لکھے ہوئے ہیں ڈیجٹس ان کے مطابق ہم جو ہے اس کے پیرا گراف سوری جو لائنز ہیں پیرا گراف کی ان کے درمیان فاصلہ کر سکتے ہیں تو فار اگزیمپل کہ ہم ٹری پوائنٹ زیرو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب ہمارا یہ جو پیرا گراف جس کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اور جس کو ہم لائن اینڈ پیرا گراف سپیسنگ میں جا کے اس کا جو ہم نے وہ سپیس سیٹ کیا ہے ٹری پوائنٹ زیرو ان کے درمیان فاصلہ ٹری پوائنٹ زیرو ہو چکا ہے لیکن دوستو نیچے دیکھیں کہ جو پیرا گراف نمبر ٹو ہم نے کوپی کیا تھا اور ٹری ان کے درمیان فاصلہ پہلے ہی جتنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان دو پیرا گراف کو نہ ہی سیلیکٹ کیا تھا اور نہ ہی سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کی جو وہ ٹری پوائنٹ زیرو جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ کیا تھا تو جس کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اور جس کا ہم نے سپیس چینج کی تھی وہ ہو چکا ہے اب اگر ہم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہم نے ٹری پوائنٹ زیرو والا ہے پیرا گراف اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ لائن اینڈ پیرا گراف سپیسنگ میں جائیں تو وہاں پہ ٹری پوائنٹ زیرو ہے ٹری پوائنٹ زیرو سے آگے شو نہیں ہو رہا آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ٹری پوائنٹ زیرو سے زیادہ سپیسنگ کرنا چاہتے ہیں 3.5 کرنا چاہتے ہیں 4.5 یا اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے تو اس کے لیے ہے line spacing options اس کے نیچے والا option ہے اس پہ click کریں تو ایک یہ dialogue box open ہوتا ہے اس میں دیکھیں dialogue box کے اندر یہ spacing والے area میں آپ نے چلے جانا ہے یہ یہاں پہ ہے یہ spacing لکھا ہوا ہے اس پہ ایک تو before لکھا ہوا ہے ایک after لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ آپ نے before یا after کتنا فاصلہ کرنا ہے پھر ہے line spacing یہاں پہ دیکھیں line spacing ہے یہاں پہ multiple ہے اور add کے اندر 3 لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس وقت 3.0 جو ہے وہ select کیا تھا وہ دیکھیں وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے ہم اس سے زیادہ یہاں پہ کال سکتے ہیں جہاں پہ add لکھا ہوا ہے for example کہ ہم یہ 3.5 سے آگے 4.5 اور 5 کرنا چاہتے ہیں 5 کرنا چاہتے ہیں تو 5 پہ لاکر اس کو okay کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو spacing ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے یہ 5.0 تک چلے گیا ہے تو اس طرح آپ جو lines ہیں ان کے درمیان اپنی پساند کا جتنا بھی فاصلہ کرنا چاہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں چلے اس کو ہم دوبارہ جو ہے اس کے اپنے جو by default 1.0 ہے وہاں پہ لے کے آتے ہیں اور اس میں ہم کچھ اور چیزیں سیکھتے ہیں اب دیکھیں دوستو کہ ہمارے پاس تین پیرا گرافز ہیں تین پیرا گرافز کے درمیان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب lines کے درمیان فاصلہ تو ہم نے سیکھ لیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پیرا گرافز ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ set کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ میں جو center والا جو پیرا گراف ہے اس کو select کرتا ہوں center والے پیرا گرافز کو select کیا اور اسی طرح line and paragraph spacing والے option پہ چلے گئے وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ نیچے line spacing option کے نیچے ہے add space before paragraph and add space after paragraph اب دیکھیں کہ جب میں اوپر add space before paragraph پر کرسر کو لے کر آتا ہوں تو جو میں نے paragraph select کیا ہوا ہے اس سے پہلے before کا مطلب ہوتا ہے پہلے اس سے پہلے جو ہے یہ آپ screen کو watch out کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ space add ہو گئی ہے اگر میں اس کو side پر لے کے جاتا ہوں پر کرسر تو وہ دیکھیں space ختم ہو گئی ہے اور جو ہی میں add space before paragraph پر لاتا ہوں space بن جاتی ہے اور نیچے ہے add space after paragraph جب میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو اسی paragraph کا جو نیچے ہے یعنی اس کے بعد after والا جو option ہے وہ اکے ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے بعد جو ہے وہ space جو ہے وہ بن جاتی ہے تو یہ before یا after paragraph کے اندر space دینے کے لیے یہ option استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ line spacing option پہ دوبارہ جائیں وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ spacing ہے before کتنی کرنی ہے اور after کتنی کرنی ہے یہ دیکھیں آپ preview میں بھی دے سکتے ہیں یہ 24 پی ٹی ہے یہ میں نے before کی ہے چلیں یہاں پہ 12 کرتے ہیں 12 جو ہے وہ میں نے before کی ہے اور after والی ہم کر لیتے ہیں جی 30 کر لیتے ہیں جو ہی میں نے okay کیا اچھا ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ paragraph سے پہلے جو 1,2 یعنی 12 پی ٹی کا فاصلہ ہوگا اور بعد میں 30 پی ٹی کا فاصلہ ہوگا جو ہی میں نے okay کیا یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب جو میں نے paragraph center والا جو ہے وہ select کیا ہوا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ 1,2 یعنی 12 پی ٹی کا فاصلہ ہوا ہے یعنی کام ہے لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو فاصلہ یہ والا ہے یہ جو ہے 30 پی ٹی کا فاصلہ ہے تو اس طرح ہم جو ہے فاصلہ جو بھی paragraph select کریں گے اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنا بھی فاصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں اور paragraph کے درمیان ہم spacing کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is indentation indentation کیا ہوتا ہے یہ دوستو آپ اردو کی book لے لیں یا انگلیش کی book لے لیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا paragraph start ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی line ہے وہ تھوڑی سی آگے جا کے start ہوتی ہے یہ اردو کی آپ paragraph والی کوئی بھی آپ book لیں یا انگلیش کی لیں تو یہ paragraph جب بھی دیکھیں گے آپ آپ کو نظر آئے گا کہ جو پہلی line ہے وہ آگے جا کے start ہوتی ہے اسی کو indentation کہتے ہیں اور یہ paragraph کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پہ ہم وہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا option کہاں پہ اور کیسے ہم اس کو apply کر سکتے ہیں ہم نے کوئی بھی کوئی بھی paragraph اس میں select کریں for example کہ ہم پہلا جو para ہے اس کو select کرتے ہیں first paragraph میں نے select کیا اسی طرح line and paragraph spacing کے اندر گئے اور line spacing option کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے indentation یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ جہاں پہ میرا کرسر ہے indentation تو یہاں پہ آپ دیکھیں before text اور after text کے دو options نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ہے پورا paragraph کو آپ جو ہے وہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہے ہم special کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ جہاں پہ none لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم first line first line کو select کریں گے first line کو جو ہی ہم نے select کیا تو یہاں پہ دیکھیں آگے by کے آگے نیچے لکھا ہوا ہے 0.5 0.5 یہ by default ہی لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ 0.5 پیٹی جو ہے پہلی line جو ہے وہ آگے جا چکی ہے اور آپ نیچے preview میں دیکھیں preview میں بھی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ وہ line جو پہلی ہے پہرہ گراف کی وہ آگے جا چکی ہے اب میں چاہتا ہوں جو کہ یہ جو line ہے یہ آگے جانی چاہیے یعنی کہ فاصلہ یہ time میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو 0.5 کو ہم زیادہ کر لیتے ہیں 0.6 جو ہی میں بڑھا رہا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں اس کی جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں تو نیچے space دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھتے جانا آپ نے یہ سیریے میں تو یہاں پہ وہ اس کا فاصلہ بھی آگے وہ line جو ہے آگے چلتی جاری ہے دیکھیں جو ہی میں اس کو back یعنی کہ نیچے لے کر آتا ہوں یہ 2.1 تک چلا گیا یہاں پہ پھر واپس 2 اور 1.9 پیچھے کی طرف آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ line پیچھے کی طرف آ رہی ہے تو یہ اردو رائٹنگ اور انگلیش رائٹنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی نیا paragraph start ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی line ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سے آگے جا کے start کرتے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم indentation کہتے ہیں اب یہ before text اور after text والا option کا بھی استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں کہ وہ جو select ہم نے کیا ہوا تھا پہلا اس کو ہم دوبارہ select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے select کیا ہوا ہے اب ہم دوبارہ وہاں پہ line spacing option میں جا کے indentation کے اندر before text میں دیکھیں اب دیکھیں جو ہی میں اس کو بڑھا رہا ہوں تو وہ دیکھیں کہ وہ پورا paragraph جو ہے وہ آگے جا رہا ہے پورا paragraph وہ دیکھیں وہ آگے جا رہا ہے لیکن جو ہی میں اور یہ left side پہ ہے اور جو ہی میں اس کو نیچے لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ پھر واپس آ رہا ہے نیچے والا جو after text ہے یعنی after text کے بعد آپ کتنی space رکھنا چاہتے ہیں اصل میں یہ پورے paragraph سے پہلے یا پورے paragraph کے بعد والی space کے بارے میں بتا رہا ہے ہم چاہتے ہیں after text یعنی text کے بعد یا paragraph کے بعد جو space وہ بچے تو یہ دیکھیں zero point four سے آگے آگے جو ہی میں جاؤں گا پورا paragraph جو ہے وہ left side پہ ہوتا جائے گا لیکن right side پہ جو ہے یعنی text کے بعد وہ فاصلہ جو ہے یا space جو ہے خالی وہ بنتی جاری یہ دیکھیں for example اس کو میں اتنا کر کے one point seven کر کے میں اس کو جو ہے چلیں two point zero کا لے دیں two point two point zero پہ کر کے جو ہی میں نے اس کو okay کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سامنے دیکھیں آپ کے آگیا ہے کہ right side پہ جو ہے یعنی after paragraph یا after text آپ کی جو space ہے یہ خالی بچگی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی اگر لکھنا چاہیں کوئی picture insert کرنا چاہیں یا کوئی اور text یا کوئی text box یا کچھ بھی اور کام کرنا چاہیں اس paragraph کے حوالے سے کوئی picture add کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم line and paragraph spacing کر کے اپنے text کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دوستو آج کا lecture تھا جس میں ہم نے line and paragraph spacing کے بارے میں سیکھا indentation کے بارے میں سیکھا next lecture تک اجازت دیجئے اللہ حافظ